سن لیا چوک گئے آج سے دو سال ڈیڑھ سال پہلے سیکیٹیریٹ تیلنگانہ کا رینوویشن ہو رہا تھا واسطو شاستر کے حساب سے رات میں راستے روک کے دو مسجدیں سیکیٹیریٹ کی گرا دی گئیں اور یہ جب وہ رات کو مسجدیں گرائی جا رہی تھیں یہ ویسے ہی سوتا رہا گھر کی عفاظت یا تو کتہ کرتا ہے یا چپراسی کرتا ہے تو کم سے کم ملی ستحاد المسلمین کو ان دونوں میں سے ایک تو بنا لو آپ تو چپراسی تو اچھا نہیں لگتا میں نے کتہ مان لیا ابھی وہ لاحظنیت کے دن ہلو نمشکار ستھیکال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب میں آپ کا دوست دشمن سگا سوتیلہ ڈاکٹر سگید رضوان احمد سواگت خیر مقدم کرتا ہوں فیس ٹو فیس میں تو آج میں ویڈیو بنانے جا رہا تھا گیانوا پیپا جو آنڈربل سپریم کورٹ کا آرڈر آیا اس نے اس پکش کو جو ان سے ریلیف مانگ رہا تھا کہ ویڈیو گرافی نہ ہو ان کو ریلیف نہیں دیا ویڈیو بنانے ہی جا رہا تھا کہ اتنے میں خبر آئی کہ لشکر جاہلیہ کے صدر لشکر جاہلیہ کے خویرخا جناب جاہل آزم صاحب کے چھوٹے بھائی اپنے مرہوم پر دادا جی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گئے تھے ایسا ہوتا ہے کہ اگر دو لوگوں میں کچھ انبن ہو جائے تو ایک اس میں سے بہانہ ڈھونتا رہتا ہے جھگڑا کرنے کا یا رشتے کو ختم کرنے کا ٹھیک من میں ان کے بہت دن سے تہا من میں ان کے بہت دن سے ہوگا کہ اپنے مرہوم دادا جی کی قبر پر جا کے کم سے کم ایک بار فاتحہ تو پڑھ لیں لیکن موقع نہیں ملیا تھا یہ موقع مل گیا اور جاہل آزم کو یہ بھی پتا ہے کہ لشکر جاہلیہ کے جو ان کے ممبران ہیں ان کے صدس ہیں انہیں اچھا کیا لگتا ہے اب جاہل آزم لکشر جاہلیہ کے یہ دارشکو کی قبر پر تو جا نہیں سکتے یہ عبدالعامد کی تو قبر پر جا نہیں سکتے یہ میجر عثمان کی قبر پر تو جا نہیں سکتے کیوں نہیں جا سکتے کیونکہ پھر ہو سکتا ہے لشکر جاہلیہ کے ممبران ناراض ہو جائیں ارے ان کا تو بہت دل کرتا ہوگا اگر انہیں موقع مل جائے یا چھوٹ مل جائے یا چپے سے جانے کو مل جائے تو یہ تو صاحب اسامہ بن لادن کی قبر پر جا کے بھی فاتحہ پڑھائیں ارے نہیں آرے تو غلط بول دیا اس کو تو سمندر میں پھیک دیا تھا اسے تو مشلیہ کھا گئی تو ان کو موقع ملے تو جو مشلیہ اسامہ بن لادن کو کھا گئی ان کی قبر پر جا کے یہ فاتحہ پڑھائیں بڑا امپورٹنٹ ویڈیو ہے لشکر جاہلیہ کے ممبرانوں کے لیے سدسیوں کے لیے اور میرے بھائیوں جو میرے میسج کو لائک کرتے ہو ویڈیو کو لائک کرتے ہو فورڈ کرتے ہو اس کو ضرور فورڈ کرنا اور جان بوجھ کے ان لوگوں کو ٹیگ کرنا جن کے بارے میں تمہیں پتا ہے کہ یہ بھی لشکر جاہلیہ کے سدس اور ممبران ہیں کل سمجھایا تھا نا لشکر جاہلیہ جیسے لشکر طائبہ ہے جو ہر جگہ آتنگ پھیلاتا ہے اس طرح ان لشکر جاہلیہ بھی ہے جو ہر جگہ جاہلت پھیلاتا ہے تو یہ ویڈیو کیوں امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ شیر حیدر آباد کی کہ شیر حیدر آباد کی حقیقت کیا ہے یہ تین چیزوں پر بہت بولتا ہے نا ایک تو یہ سی اے شاہین باگ ہے نا پورٹیس کرنا ہمارا حق ہے ہمارا عدھکار ہے یہ ہمیشہ اس پر بہت بولتا ہے ایک یہ اپلیفنٹ آف مسلمز پر بہت بولتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمز کا یہاں بنگال میں نیائے نہیں ہوا یوپی میں نیائے نہیں ہو رہا ہے پورے ہندوستان کا اس نے مسلمانوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے دو بات اور تیسری بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ مسجد پر بہت بولتا ہے دیکھا ہوگا نا تو آج تینوں جگہ پوائنٹ در پوائنٹ میں اس کی کلے ہی کھول کے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اور میرے بھائیوں چھڑ لگا دینا شیئر کر کر کے لشکر جاہلیہ کے ممبرانوں کو ٹیک کر کر کے کہ یہ ویڈیو ضرور دیکھو اپنے لشکر جاہلیہ کے صدر جاہلِ آزم صاحب کی حقیقت کہ یہ کتنا بڑا شیئر ہے تو شروع کہاں سے کرتے ہیں شروع کرتے ہیں سی اے سے اور شاہین باگ سے یاد ہے اسے کہ اتر پردیش کا ڈائلوگ کہ اتر پردیش کی سڑکوں پر شاہین باگ بنا دیں گے بارہ بنکی میں شاہین باگ بناو میں خود آؤں گا کیوں نہیں بنے گا شاہین باگ شاہین باگ تو ہماری خواتینوں کی طاقت کا احساس ہے یاد ہے نا اس کے سارے ڈائلوگ اس کے اور اس کے ٹیم کے سنو جب شاہین باگ سی اے کا بوال چل رہا تھا جس جلسے میں یہ جاہلے آزم موجود تھا گوگل کر کے دیکھ لینا جس جلسے میں یہ جاہلے آزم موجود تھا اسی جلسے میں ہیدر آباد کے لیے ہیدر آباد کی ایک محلہ کیا بول لئی ہے پہلے سنو جس طرح سے اخیلہ باجی نے ابھی مجھ سے پہلے کہا تھا کہ خواتین انگی اندھی گونگی بہری نہیں ہے یقینا ان میں حوصلہ ہے ان میں عظم ہے ان کا زمیر ابھی زندہ ہے اور اسی لیے شاہین باغ کو دیکھتے ہوئے وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ ہیدر آباد میں ایک شاہین باغ خائم ہو اور ہندوستان میں ہر ریاست سے آج یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہندوستان کے کئی ریاستوں میں شاہین باغ خائم ہو چکا ہے خود دلی جیسے شہر میں بارہ شاہین باغ خائم ہو چکے ہیں تو سب جگہ سے سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ہیدر آباد میں اب تک شاہین باغ کیوں خائم نہیں ہوا اور تو اور ابھی یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حسام الدین صاحب نے بھی یہی پر اسی سٹیج میں ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ خواتین جو ہے کیوں شاہین باغ خائم نہیں کرتے تو میں بتا دوں آپ کو کہ ایسا نہیں ہے کہ خواتین نے ہیدر آباد میں کوشش نہیں کی خواتین نے بہت کوشش کر رہے ہیں یہاں پر شاہین باغ خائم کرنے کی ایک مرتبہ جو ہے ٹولی چوکی میں جو ہے کوشش کی گئی جہاں پر چار وزے رات تک جو ہے خواتین دھرنا دیتے رہے لیکن وہاں پر پھر پولیس آ کر جو ہے خواتین کو ظلم و بربریت کا شکار بناتی ہے انہیں ڈیٹین کر کے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کر کے انہیں اٹھا کے لے کے جاتی ہے اور دوسری مرتبہ مغلپورے میں بھی خواتین جب یہ کوشش کرتی ہیں تو وہاں پر بھی پولیس آ کر ڈیٹین کر کے لے کے جاتی ہے اور اسام الدین صاحب کہتے ہیں کہ آپ آنکھیں نکالو کیسے آنکھیں نکالیں گے صاحب سیدھے سیدھے جا کر ہم ٹھہرتے ہیں تو ہمارے موز سے ہم ایک نعرہ نہیں نکالتے ہمارے ہاتھ میں جھنڈا بھی نہیں ہوتا صرف آنکھیں یہاں کیوں ٹھہر ہے ہمیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور کوئی ہمیں بچانے کے لیے نہیں آتا ہے سن لیا ایک دن کی اس نے سیٹنگ کری کہ ایک بڑی ریلی مجھے سرکار نکالنے دو اس کے بعد یہاں پرمنٹ کوئی بابال نہیں ہونے دوں گا شاہین باغ نہیں بننے دوں گا جتنا بابال کرانا ہے دلی لکھنو اتر پردیش علی گڑ پھلانا ڈھماکا جا کے کراؤں گا لیکن یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کراؤں گا بس میرے دھندے اچھی طرح چلنے دو میرے انسٹیٹیوٹ اچھی طرح چلنے دو میرے پریوار کو سیکیورٹی فول دے دو ہمارے یہاں پر کام ہونے دو ہم یہاں شاہین باغ مکھ منتری جی نہیں بننے دیں گے شاہین باغ ہم یوپی میں بنوائیں گے نویڈا میں بنوائیں گے علی گر ڈلی میرٹ میں بنوائیں گے لیکن حیدر آباد میں نہیں بنوائیں گے تو ایک یہ دیکھ لیا یہ میں نہیں بولا ہوں یہ اسی کی ٹیم کی ایک محلہ بولا یہ اس جلسے میں جائیں گے خود موجود تھا پہلی اس کی حقیقت شیر حیدر آباد کی دوسرا کیا تھا یہ مسجدوں کے لیے بہت روتا ہے اب ذرا یہ سن لو پھر بتاتا ہوں کیا ہوا بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی ہے کہ KCR صاحب جو مسلمانوں کے ہمتر بار بار اعلان کرتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے امبر پیٹ کی مسجد کو جو لوگوں نے ڈھا دیا ان کے لوگوں نے اس کے بعد ان کے لوگوں نے کیا ہے وہ ہوں منسٹر ہو یا وف بورڈ ہو آنے ایک بعد اعلان کیا کہ ہم مسجد جلد سے جلد بنائیں گے تقریباً ایک سال دیر سال کا زمانہ گزر چکا ہے لیکن اب تک کوئی کاروی نہیں ہوئی اور اس کے بعد آج جو ہے سگیرٹیٹ کی دو مسجدوں کو شہید کر دیا گیا بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو صرف جوہنا کیسیار جو مسلمانوں کے جو ہمدرد کے خوکلی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی چیز ہے کہ ہمارے مسجدوں کو شہید کرنا اور جس نے مسجد کو ڈھایا اس کے جوہے فوٹو جوہنا لگانا ہر جگہ سن لیا چوک گئے آج سے دو سال ڈیڑ سال پہلے سیکیٹیریٹ تیلنگانا کا رینوویشن ہو رہا تھا واسطو شاستر کے حساب سے رات میں راستے روکے دو مسجدیں سیکیٹیریٹ کی گرا دی گئیں سن لیا نا یہ بھی میں نہیں بول لہا ہوں جو لوگ بول لہا ہیں اس کے بعد سنتے ہیں یہ فڑھڑ آئے اور جا کے مخمنتری سے ملے تو ایک پندرہ سو سکیٹیریٹ کی مسجد الگ جگہ پر سیکیٹیریٹ میں بنائی گئی ہے جس کے لیے شاید دو یا تین کرون روپے اس گورنمنٹ نے دیئے تھے دو مسجدیں سیکیٹیریٹ میں اور اس سے پہلے ایک اسی ہیدر آباد میں وائیڈننگ آف دا روڈ ماسٹر پلین کے لیے ایک اور مسجد گرائی گئی تھی یہ تینوں جگہ چپرہ اور سیکیٹیریٹ جہاں پر اس کا چھوٹا بھائی وداحیق ہے وداحان منڈل دل میں ہیں وہاں کا نیتہ ہے لوکل اس کے ہوتے ہوئے اور اس سانسط کے ہوتے ہوئے اور یہ جب وہ رات کو مسجدیں گرائی جا رہی تھی یہ ویسے ہی سوتا رہا اگر یہ مسجدیں گرائی جا رہی تھی اور اس کی نالج میں تھا تب بھی اسے حسین ساگر میں جا کے ڈوب کے مر جانا چاہیے اور اگر مسجدیں گرائی جا رہی تھی اور اس کی نالج میں نہیں تھا تب بھی اسے حسین ساگر میں جا کے ڈوب کے مر جانا چاہیے تو یہ اپنے دکشن بھارت میں اپنے حیدر آباد میں نہ کمبخت مسجد کی لڑائی لڑتا ہے اور نہ یہ شاہین باگسی ہے کہ لڑائی لڑتا ہے یہ سارا اتر بھارتہ کے لڑائی لڑتا ہے اور تیسری بات یہ کیا کہتا ہے روزگار نہیں ملا امپلائمنٹ نہیں ملا پورے ہندوستان میں مسلمان کو جگانہ آئے پورے ہندوستان کا وقت آ گیا ہے مسلمان اپنا ایک مسلم لیڈر چن لے آؤ میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ میں تمہیں نیتہ بناوں گا وغیرہ وغیرہ نا ابھی ویسے اس نے ایک ویڈیو میں بولا ہے چاہے مجھے کتہ مان لو چاہے مجھے چپراسی مان لو گھر کی عفاظت یا تو کتہ کرتا یا چپراسی کرتا تو کم سے کم ملی ستحاد المسلمین کو ان دونوں میں سے ایک تو بنا لو آپ تو چپراسی تو اچھا نہیں لگتا میں نے کتہ مان لی ابھی وہ لاحظ نیت کے دن تو تیسرا یہ کیا بولتا ہے مردے پر آتے ہیں کہ مسلمانوں کو پورے دیش میں بڑھا دوں گا سنو اپنے تیلنگ آنا جہاں اس کے دادا نے راج نیتی کری جہاں اس کے اببہ نے راج نیتی کری جہاں یہ راج نیتی کر رہا ہے جہاں کا یہ دم بھرتا ہے وہاں کے بارے میں یہ جاہل خود کیا بولا ہے سنو تیلنگ آنا کے مسلمانوں میں غریبی بڑھ رہی ہے تیلنگ آنا کے مسلمانوں میں جو حکومت کے امپلائیمنٹ کا ریٹ ہے وہ صرف چار پرسنٹ اور تیلنگ آنا کے دہی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس زمینات بہت کم ہیں تیلنگ آنا میں مسلمانوں کے پاس جو ذاتی گھر ہیں وہ صرف ففٹی سیون پرسنٹ ہے اور اسی لیے ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو خوانگی کا تناسب لٹرسی ریٹ ہمارے ریاست تیلنگ آنا میں سیونٹی سیون پرسنٹ ہے اور سیونٹی سیون پرسنٹ ہے اور مسلمانوں کا لٹرسی ریٹ سیونٹی سیونٹی سیونٹ پرسنٹ ہے تو اکثر فرخہ پرست تنظیمیں بار بار یہ اصرار کرتے ہیں بھئی آپ کا سیونٹی سیونٹ پرسنٹ لٹرسی ریٹ ہے اور سٹیٹ کا سیونٹی سیونٹ پرسنٹ ہے مگر یہ ایسا نہیں ہے ابھی آپ کے سامنے دیٹا بتایا گیا کہ کیسے مسلمان بچے جب پرائمری سکول میں شریک ہوتے ہیں جب ہائر سکول میں آتے ہیں ٹینٹ میں آتے ہیں وہ پرسنٹیج گرتا ہے پھر انٹر میں آتے ہیں وہ پرسنٹیج گرتا ہے اور پھر جب گراجویشن کرنا جاتے تو اس کا اور پرسنٹیج گرتا ہے مجھے یہاں پر امیتہ آپ کنڈو صاحب کی ریپورٹ کہ وہ صفحہ یاد آتا ہے ایک سو چار صفحہ نمبر تھا کنڈو صاحب کی ریپورٹ کا جس میں آمیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں سنا چار پسنٹ گورنمنٹ جوب میں تلنگانہ میں مسلمان ہیں اور گجرات میں کتنے ہیں ذرا گوگل کر کے پتار کر لانے نہ ہوم بک دے رہا ہوں اور پچپن فیصدی ہیدر آباد کا مسلمان غریبی ریکھا کے نیچے ہے تو جو جاہل شیر ہیدر آباد جو ہیدر آباد اور تلنگانہ کہ مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کر سکا انہیں چار پسنٹ سے دس پسنٹ نہیں پہنچا پایا سرکائی نوکریوں میں یہ اتر پردیش آتا ہے اور ڈلی آتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ میں یہاں تم مسلمانوں کا بھلا کروں گا تو سلسلے وار طریقے سے مسجد کو لے کے اس کی کیا اوقات اور کیا حقیقت ہے شاہین باغ اور سی اے کو لے کے اس کی کیا اوقات اور کیا حقیقت ہے اور مسلمانوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے اور ان کے لیے حق کی لڑائی لڑنے پورے بھارت میں اس کی کیا حقیقت ہے سلسلے وار طریقے سے آپ کو دکھا دیا تلنگانہ میں جو نہ مسجد کی لڑائی لڑپا رہا ہے نہ سی اے کی لڑائی لڑپا رہا ہے مسلمانوں کی لڑائی لڑے گا ڈھونگی ہے صرف اپنا ویہ پار کر رہا ہے کرون پتی سے خرب پتی ہوا جا رہا ہے اور تم لوگوں کو اسلام کے نام پر اور بھاجپا اور آریسز کے ڈر کے نام پر تمہا رب عقوب بنا رہا ہے جہنون دے ماترم خدا حافظ